موسیقی موسیقی ہلو ایبریوان ویلکم بیک تو دو چینل امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے سیف ہوں گے اور خوشحال ہوں گے یہ کلپ ہے مسجد کی اور یہ ولوگ ہے الویدہ جمعہ چاندرہ دونوں ایک ہی دن آیا تھا اور لاسٹ روزہ بھی تھا تو ہم لوگ الویدہ جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے تھے میں ایبری ایر جاتی ہوں تو بس ابھی نماز ہو گئی تھی اور ہم لوگ نکل رہے تھے یہاں سے آیت کیا کرنے آئے ہو چیز جی روزہ نہیں ہو روزہ نہیں ہو پانے کیوں پانے کیوں پانے کیوں پانے کیوں کہاں پی یہ در مات دے یہ در مات دے ہم لوگ لائے ہیں چیز لائے ہیں یہ روزہ ہے لے کلپا ازہان کے لئے اللہ اس کا افتی تلویے یہ لوگ پیچھے لے کی گھوم لے پیچھے لے کی گھوم لے میں نے تائچے تائچے دیمارڈ سے دیمارڈ سے دیمارڈ سے میرے کو بھی بتا دے میں بھی لے کیا ہوں گی بابو آج ہوں کھڑ جاو جاو یہ لوگ پیسی لگتا ہے بارتے ہیں رکھے ہیں رکھے ہیں رکھے ہیں سیم سیم آرو بھائی کا بھی ہے آرو بھائی کو بھی دو تو آرو بھائی روزہ کھلنے کے بعد کہاں رکھے فریج میں روزہ کھلو گے تب کھانا ممم دیکھو آزہان آزہان دیکھو آزہان سیم ہے اور کلر بھی سیم آپ آزہان اور آپ کا ہی نہیں آپ کا آرو بھائی کا آزو کا مممہ کا پاپا کا سب کا سیم ہے سیف ہم لوگا لگے دیزائن بھی سیم دیزائن بھی سیم ہے اور کپڑا بھی سیم ہے کھاو بابو نینو آئیے تھوڑ لوں بھٹو آئیے اللہ میلا بچے لو جائے کھول رو لکھ جاؤ سیم سیم آئیوں سیم سیم مممہ بھی سیم سیم لن آپ کو چڑھا آئیے آئے کو چڑھا آئیں گے بابو جوڑ سے بھوگ لگی بابو اچھا چھومی دے دو چھومی دے دو کون سا کون چھک کیا کھا لیا کارگولین بشکت کھا لیا بابو لگ کوئی جانے بابو نین بھائیے بھائی نہیں آؤ دو ملالا فائزیرو فائزیرو بشکت کھا رہی ہے ہا ہے بشکت دیخوا اپنی بسکت اللہ اس نے نیا نام لکھی بشکت کا نیا نام نکھا لی ہے فائزیرو اس کو ففٹی ففٹی بولتے ہیں ففٹی ففٹی بولتے ہیں بلتی فائیف زیرو پوز ایک بڑھنے دنو کھاتو بپو ایجا پکہ پڑھings maxim 누구� گنگو آجو مام تو مراز پڑھ پڑھیں مام تو tum باؤ میں پانی پاپی ایک بخش چاہ nem دنو اچھا ہم نے وہ Kai پڑھوں اسے کی کپڑھے اس نے پڑھیں سنے اور اسے کے بہتنی جو بھائты کبھے نے اسے میں جو دوپٹا لیا اور تب جبutlich اسے سے ایک ایک فل وائی دریس سلاوں گی جس پہ یہ دپٹہ میں لوں گی تو جب میرے ہزبن نے رمضان سے پہلے اپنے لیے یہ کرتے پیجامے کا کپڑا لائے تو میں نے ان کو بولا کہ ہماری لیے بھی لے کے آؤ سب کے لیے تو میں نے آیت کا بھی صلاح لیا تھا سیم اور ہماری ٹیوننگ ہو گئی تھی اچھا اس کے بعد ہے نا ہم لوگ کو آج ساپ سپائی بھی کرنی دی کیونکہ چاند رات تھی تو میں نے ہزبن کو بول دیا تھا کہ آپ بچوں کو لے کے کہیں گھومانے چلے جاؤ اور وہ لے کے چلے گئے تھے پھر ہم نے سب سے پہلے ایسی کھولی تھی اور ایسی کا حال دیکھ کے تو ہمارا برا حال ہو گیا تھا خیر میں نے زیادہ کلپ لی نہیں ساپ سفائی کی شام میں افتاری ہم نے ایک دم سیمپل سے کی تھی صرف فروٹ سے اور جو دو چار چیزیں گھر میں تھیں کون لگایا مہندی آپ کو نام نہیں پتا پتا آپ کی دوست ہے اتنی بڑی آپ کی دوست ہے چھوڑاو نہیں چھوڑاو نہیں چھوڑا کے آپ اس پہ گھڑی پہ گرا رہے ہو چھوڑاو نہیں یہ دو کھو گھوڑے بیچ رہا ہے آزو کچھ کھایا تھا سبنا آفیس میں آرہا تھا ماں بہوڑے بیچ رہا تھا آفیس میں بھی گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا لیکن آپ گھلہ نہیں کرو بار بار پانی نہیں لگاو آچھا اب بھی چاند راج شروع ہو گئی تھی چاند دکھ چکا تھا مجھے تو ملا نہیں چاند دیکھنے کیونکہ جب تک میں چاند دیکھنے جاتی چندہ ماما بائی بائی بول کے نکل لیے تھے میں لیٹ ہو گئی تھی اور مجھے جانا تھا پارلر میں دس منٹ کا کام تھا تو میں نکل گئی تھی پارلر جانے کے لیے اور پارلر سے واپس آ کے میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا ہم نے تھوڑا سا بیٹھ کے ٹائم پاس کیا کیونکہ دن بھر ہم لوگ تھکے تھے پورا ساف سفائی کرنے لگے تھے تو پورا ٹائم نکل گیا تھا ہمارا ساف سفائی میں اور پتا ہی نہیں چلا افتاری بھی بہت زیادہ ہیوی نہیں کیتی تو پیٹ بھی بھرا نہیں تھا اور پھر ابھی ہم لوگ آگے تھے کچن میں کیونکہ میرے گھر میں کیسا ہے نا جو بھی اید میں بنتا ہے نا وہ سب ہم لوگ چاند رات میں ہی بنا لیتے ہیں رات میں ہی بنا لیتے ہیں پھر صبح میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھ کے آکے ہم پو سونا رہتا ہے ایک تم گھوڑے بیچ کے ایک سائیڈ میں میں نے دودھ رکھ دیا تھا اور دوسرے سائیڈ میں میں ڈرائی فروٹ بھون رہی دی ہم لوگ ڈرائی فروٹ کچھا یوز نہیں کرتے ہیں سیوہی میں اس کو پہلے ہم لوگ ڈالڈے میں تھوڑا سا بھون لیتے ہیں کٹ کے تو اس طرح سے سیوہی کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے آپ بھی ٹرائی کیچے گا اور دودھ رکھنے سے پہلے میں نے پتیلی میں نیچے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا جس سے دودھ ہے نا جلے گا نہیں اپنا ایک سائیڈ میں دودھ پکتے رہے گا اور پھر جب میں نے فریج کھولا فٹا فٹ سے پانچ دس منٹ لگے گا ایک ہاتھ اس کو کلین کر دیتی ہوں اور کیا ہے نا تھوڑا سا سپیس بھی ہو جائے گا کیونکہ نیکسٹ اید ہے تو کھانا وغیرہ سب رکھنا ہوتا ہے فریج میں ادروائز گرمی بہت ہے تو خراب ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو بس میں نے جو چیزیں خراب تھی یا ابیوز نہیں ہونے والی تھی ان کو نکال کے فریج کو کلین کر دیا اور فریج کو کھالی بھی کر دیا تھا میں نے اچھا اتنا سب کام کر کے ابھی یہ دیکھیں کام ہے نا ختم نہیں ہوتا ہے چاند رات میں تو اور نہیں ختم ہوتا ہے یہ جو سارے کپڑے آپ دیکھ رہے ہو نا یہ ہم نے گھڑی کرنے تھے تو بس بیڈروم کا کام ختم کیا اور دیکھیں میں پھر سے کچن میں آگئی تھی دودھ کو چیک کرنے کے لئے تو دودھ یہاں پہ اچھا کھاسا پک رہا ہے تھوڑا سا اس کو اور پکاؤں گی اور جب تک ابھی چلتے ہیں لیوینگ روم میں پھولا رہا اباں دیاں لکھو ممہ بٹی ہاں لکیوں میں میرا دیاں لکھنے کے لئے شکریہ ممہ مائے ممہ ممی ہوا موسیقی 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 اچھا ابھی یہ جو کپڑا ہے نا یہ اچھا خاصا بڑا سا تکڑا ہے یہ یہ نا میں بہت پہلے گرلا مارکٹ سے لے کے آئی تھی اس کو میں نے سوچا تھا کہ میں ٹاپ سے لاؤں گی بٹ یہ نا تھوڑا فری کپڑا ہے تھوڑا کیا فری کپڑا یہ جو فر والے کپڑے ہوتے نا پیسہ ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں گرمی بہت ہوگی اور شاید اچھا بھی نہیں لگے گا اس لئے میں نے اس کا ٹاپ نہیں سلوائے تھا اس کو میں آج ہوس کریوں یہ جو میرا چھوٹا سوفا ہے نا اس کے اوپر کور لگا رہیوں اس کا یہ نا بہت زیادہ سلپ ہو رہا تھا تو بعد میں نا اس میں میں نے نیچے کی طرف دو بڑے بڑے سیپٹی پین لگا دیئے تھے تو اوہر آل یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کیا ہوا آزان یہ کتنا ٹاپ ہے کیا ہے کتنا چھوکے دیکھو چھوکے دیکھو کیا ہے پہلے بتاؤ کیا ہے ٹاپ ہے سوفٹ ہے نا ہاں چھائے پی لوں چھوڑا فریش لگے گا کیسے میرا کپ پھوٹا ہے اور پڑا ہے اس سے ہوا ہے کہ ہاں 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 میں نے چھالو کرے گا بہت گرم ہو رہا تھا بہت اس کو سونے کا نہیں ہے اب سو جاؤں بٹا دیکھو سو گیا آز پندر چھوڑا 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 جلدی جلدی فسٹ ایکزم اب بھی جانا ہے نماز پڑھنے بھی ازان ہو جائے گی چھوڑا سیوہ ہی بنا پھر ہوئی ہے سیوہ ہی بنا نہیں پلاو اس کو پیز اس کے لئے میں اس کی وجہ سے کام ہے ہر کام دس نٹ لے ٹھوڑ رہے ہیں کویا بھی نہیں ہے اس کو اپنے اگر داری ہے اس کو سوگل آنے جائیں گے ہاں 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 میرا نا آلموسٹ سارا کام ہو گیا تھا سوفے کے کور ڈال دیئے تھے کٹنز چینج کر دیئے تھے پیلو کور چینج کر دیئے تھے کارپیٹ بھی ڈال دیا تھا ہماری ہاؤزل پر نہیں آنے والی تھی تو بلس میں نے رات میں اپنے لیونگ روم کو پورا جیسے مجھے عید میں چھئے ویسا کر دیا تھا تو یہ ہے میرا لیونگ روم کا فائنل لک لاسٹ یئر بھی سیم یہی تھا یہی سب چیزیں میں نے یوز کی تھی ہاں صرف ٹیبل یہ نہیں تھا اور ایک جو بلو والا پیلو آپ کو دکھ رہا ہوگا وہ آپ کو دس ٹائم ایڈیشنل ہے باقی سب کچھ سیم ہے خیر ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا خیر ماشاءاللہ دونوں یہ کہ freaking نہیں maar blev quar چند چند بسم یہ میں نے یہاں سوائے سمجھ گئی میں سمجھ گئی چلو یہاں ازاان سویا ہے اور یہ لائٹ میں نے بند کر دی چلو اب سو 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 جب بائی یہ مطل کوئل ہے یہ مطل کوئل ہے یہ مطل کوئل ہے پانی نہیں آرہا پانی نہیں آرہا کچھن کی حالت اکتم گندی ہو چکی اور پینے کا پانی بھی ساکھالی پڑا اور کپڑے یہ کپڑوں کا ڈھیر لگا رہے ہیں رمضان کی لازت دو دن میں میں نے ایکشلی کچھ شاپنگ کی تھی اور وہ سب میں ایسے یہاں پہ ہی رکھتے چلی گئی تھی تو یہاں پہ بھی پڑا تھا میں نے سوچھا لاؤ دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ یہ ہے نا کچھ نائٹ سوٹ لیے تھے میں نے آیت کے لئے تین لیے تھے ایکشلی یہ بہت اچھا کپڑا ایک دم کورتن ہے ہلکا کپڑا گرمی میں بہت ایزلی ویرے پل ہے اور یہ ہے نا تھری تھوٹی تھری ٹوٹی کے رینج میں تھے یہ دو ہے پیجاما اور اوپر ٹاپ ہے اور تیسرا جو ہے نا وہ آیت نے ایکشلی پہن لیا ہے تو وہ ابھی نہیں دکھا پاؤں گی اور جب کل میں مارکٹ گئی تھی نا کورلا مارکٹ تو یہ کچھ انر ویر لے لیے تھے ازہان اور آیت کے لئے ابھی وہ لوگ سکول بھی جاتے ہیں نا تو ان کو سکول جانے کے لئے بھی لگے گا اور ہے نا دو پیلو کور لیے تھے میں نے یہ اکتم پیور کورٹن ہے اور یہ نا ٹو ہنڈرڈ کا سیٹ پڑھا تھا مجھے تو یہ بہت اچھا تھا اس کا پرنٹ بھی اکتم فلاور پرنٹ تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا یہ آیت کے کپڑے ہیں جو میں نے کیوی سے لیے تھے کلیر روڈ سے یہ پورا ایک ڈریس تھا نیچے اس طریقی کے پینٹ ہے پینٹ میں کچھ ایسا پیٹن بنا ہوتا ساتھ میں ایک نیٹ کا دوپٹا تو بہت سوف نیٹ تھا یہ اور یہی کپڑا اس نے پہنی تھی جو گندہ ہو گیا تھا جب ہم لوگ افتار دعوت میں کہتے ہیں تو اس نے یہی والا ڈریس پہنی تھی اچھا سیکنڈ یہ والا ایک گرارہ لیا تھا اس کے لئے یہ ہم نے لیا تھا بومبے سے مزید بندر سے اور اس میں سائیڈ میں کچھ اس طریقے ٹیسلز لگے ہوئے تھے اور یہ اس کا ملٹی کلر میں دوپٹا تھا دو کلر میں اچھلی اور اس کا کپڑا ہے نا بہت سوفٹ ہے یہ میں نے لیا ہے سیکنڈ عید کے لئے تو انشاءاللہ سیکنڈ عید میں وہ یہ پہنے گی شاید آپ نے ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا یوٹیوب پہ کیونکہ یہ ولوگ جو ہے وہ لیٹ جا رہا ہے اور یہ اس کا عید کا ڈریس ہے وہ عید کے صبح میں یہ والا پہنے گی اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا پالس تھا اور نیٹ کا دوپٹا یہ بھی سوفٹ نیٹ ہے اور یہ بھی میں نے کلیروڈ کیوی سے لیا تھا اور میں نے کچھ کلپس لیے تھے جس میں سے یہ ہے یہ والا میں نے یہ ڈریس پہ میچ کر کے لیا تھا اور یہ والا وہ جو گھرا رہا ہے اس کے لیے لیا تھا اور نا اور بھی میں نے جب چاند رات کو گیتی نا تو اور بھی ڈھیر سارے کلپس میں لے کے آئی تھی جس کا ایک میں نے شاٹس ویڈیو ڈالا ہوا یوٹیوب پہ شاید آپ نے دیکھ لیا ہوگا بہت سارے کلپس میں اس کے لیے لے کے آئی تھی اور یہ ایک چوٹی والا بھی ٹرینڈ میں چلا ہے ربر ہے یہ تو یہ میننگ لیس لگ رہا تھا مجھے لیکن اس نے ضد کیا تو میں نے لے لیا تھا ابھی یہ کچھ آئیت اور ازہان کے کپڑے ہیں تو یہ آئیت ازہان کی شرٹ ہے لیکن ہے نا میں یہ عید میں پہنانی پائی کیونکہ یہ چھوٹی ہو گئی اس کو میں نے ایکسچینج کرنا ہے میں نے سوچا تھا عید کی شام میں پہناؤں گی اور یہ آئیت کی شورٹس ہیں آئیت کی شورٹس ہیں نا میں نے لیتی کلیر اوٹ سے اور یہ بھی واپس کلیر اوٹ سے لیئے یہ ایک ٹریک پینٹ ہے آئیت کی اور یہ جو کپڑے ہیں نا یہ میں نے لیے اورنج شاپ ہے کلیر اوٹ پہ وہاں سے اور یہ بھی ٹاپ آئیت کا ہے اور پتہ ہے میں یہاں سے سب سامان ہٹا رہی تھی تو میں نے سوچا ہے کہ ابھی صبح میں جو کچھ بھی لگنے والا ہے نا انہر ویر بغیرہ یا جو بھی اس میں صبح میں پہننے والے کپڑے ہیں وہ میں یہاں پہ نکال دیتی ہوں اور یہ شوز لیا تھا آئیت کے لیے ایچلی ایسا میں بہت ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے ایسا چاہیے تھا جو صوفٹ ہو آئیت پہن سکے تو یہ والا لیا تھا میں نے اور یہ ایک شوز تھا یہ اس کو جو عید کا ڈریس ہے نا اس پہ پہننا ہے مجھے نہ چاہتے ہوئے پہ یہ لینا پڑا کیونکہ کچھ چوئس ہی نہیں تھی اس کے علاوہ کچھ پسند ہی نہیں آرہا تھا تو اینی ہاؤ میں نے وہی لے لیا تھا اور یہ ازہان کے شوز ہے ازہان کے شوز میں نے اس کے سائز سے دو سائز بڑے لیا ہے کیونکہ کتنے جلدی چھوٹے ہوتے ہیں نا بچوں کے شوز کپڑے تو نہیں بہت شوز بہت جلدی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور شوز ایسے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو پہنا بھی نہیں سکتے پھر اندر ان کا انگوٹھا وغیرہ دبنے لگتا ہے تو وہ پہنتے بھی نہیں ہیں اور جب کل میں مارکٹ گئی تھی کلہ مارکٹ تو کچھ چھوٹر پھٹر چیزیں لیتی میں نے جیسے چھوڑی وغیرہ یہ جو دوپٹہ نا یہ میرے ڈرس کا دوپٹہ ہے جو میں کل پہننے والی ہوں اید میں اور یہ اس پر کی چھوڑی ہے یہ کچھ فنگر رنگز لیتی میں نے یہ 50 روپیز پر پیس پڑی تھی بہت پیاری لگتی لیکن یہ ہے کہ ان کو پہن کے کام نہیں کر سکتے ان کا کلر چھوٹ جاتا ہے اور یہ ایک ایرنگ لیتی اور اگین یہ بھی ایک ایرنگ لیتی یہ ملٹی کلر میں تھی تو میں نے لے لیتی کہ کسی بھی کپڑے پہ چلی جائے گی اور ہے نا کون لیا تھا مہندی کا لیکن مہندی تو لگائی نہیں پائی مورتی نہیں نکلا صرف ٹپس پہ لگا کے بیٹھ گئے تھے ہم لوگ کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا اچھلی مہندی لگانے کا اور اید نکل جائے نکل گئی تو پھر کیا ہی مہندی لگانا اور یہ جو کرتا ہے نا یہ ارحان ازھان اور ان کے ڈیڈی تینوں کا سیم ہے یہی وہ لوگ صبح میں پہننے والے ہیں اید میں اور یہ ہیں میرے کپڑے یہ بھی میں کلیر روڈ نبیلا سے لیا تھا میں نے تو یہ دپٹا ہے اور یہ پینٹ ہے اچھلی یہ کراچی سوٹ ہے اس کا جو ٹاپ ہے نا وہ میں نے آلٹریشن میں دیا ہے یہ مجھے پہنا تھا سیکنڈ اید کو تو اس کے لئے میں نے آلٹر میں دے دیا تو یہ انشاءاللہ اید کے دن مجھے مل جائے گا اور یہ ایک ٹاپ لیا تھا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ وائٹ اور سکائی بلو کے کامبینیشن میں ابھی اس طریقے کے جو لکھنوی لکھنوی تو نہیں بولتے اس کو لیکن پتہ نہیں کیا بولتے پٹ یہ والے ٹاپ بہت چلے ہیں تو یہ ایک لیا تھا میں نے اور یہ صبح میں میں پہننے والی ہوں نماز پڑھنے میں یہی پہنن کے جاؤں گی پھر شام میں کپڑے چینج کروں گی کیونکہ میں دن بھر تو کوئی بھاری کپڑے پہنن کے رہنے ہی سکتی کیونکہ دن میں سونا رہتا ہے اور یہ کلپ ہے میرے ڈریس پر کی جو میں کل اید والا ڈریس ہے اور یہ کلپ لی تھی میں نے اچھا ابھی جو کچھ بھی میں نے لیا تھا جو کچھ بھی باہر پڑھا تھا وہ سب میں نے آپ کو دکھا دیا اور میرے ہزبن نے بولا نا کہ آج نماز پڑھ لو چار رکعت نفل یہ گفٹ والی نماز ہے مطلب ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھا اس کے بعد ابھی جو ہم یہ نماز پڑھیں گے نا وہ مطلب کیسے سمجھاؤ مطلب اس میں گفٹ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ میں دھیر ساری دعائیں ملے گی اور جو ہماری دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی تو ایسا انہوں نے بولا بٹ ایسا ہے نہیں خیر میں نے نماز پڑھ لی تھی اچھا چار بجے کے آس پاس ہے نا ازہان بھی سو گیا تھا اور رات میں ایکچلی پانی نہیں آ رہا تھا پھر چار سوہ چار بجے کچھ پانی آیا پانی آنے کے بعد ہمارا جو بھی پکانا تھا جو بھی کام تھا وہ سب بھی ہو گیا تھا ابھی سب لوگ سو رہے تھے اچھلی تو چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے کیسے سوئے ہیں سب لوگ یہ ہے ارہان کے بہتی اور یہاں پہ ازہان سویا ہے شاید اس کو مچھر پریشان کر رہا ہے آج پہ مچھر بہت لگتے ہیں یہ آیت اندر سوئی تھی اندر سے باہر آ گئی ہے اور یہاں پہ سوئی ہے میری کیٹ یہ بھی خوڑی بیچھ رہی ہے اور اب یہ پہ پچھ سو پچھ تو میں پھٹا فٹسے نہاں کے فیڈے ہوتے ہیں یہ ہی نا کون چھے لگا یہ واہلا آزو آزو اٹھو بابو نماز پڑھنے چلو گے نا مسجد میں آزو چلو چلو نماز پڑھنے چاہیں گے بابو آزو آزو آپ سبی کو میری اور میری فیملی کی طرف سے عید مبارک ہو یہاں پہ یہ ولوگ میں انڈ کر رہی ہوں ملتی ہوں نیکس ولوگ میں جو ہوگا عید والا ولوگ تو ضرور دیکھئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا سی او سون ببائی ٹیک کیر اللہ حافظ